السلام علیکم دوستو حضر صفیہ رضی اللہ عنہ کا یہودی کو تنہا مارنا حضر صفیہ حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم کی پوپی اور حضر حمزہ کی حقیقی بہن تھی اہود لڑائی میں شریک ہوئی اور جو مسلمانوں کو کچھ شکست ہوئی اور باغنے لگے تو وہ بلشاہ ان کے موں پر مار مار کر وابس کرتی تھی غزوہ خندق میں حضور اقتصر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب مستورات کو ایک قلعہ میں بند فرما دیا تھا اور حضر حسان بن صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور محافظ کے چھوڑ دیا تھا یہود کے لئے یہ موقع بہت غنیمت تھا کہ وہ تو اندرونی دشمن تھے ہی یہود کی ایک جماعت نے عورتوں پر حملے کا ارادہ کیا اور ایک یہودی حالات معلوم کرنے کے لئے قلعہ پر پہنچا حضر صفیہ نے کہیں سے دیکھ لیا حضر حسان سے کہا کہ یہودی موقع دیکھنے آیا ہے تم قلعے سے باہر نکلو اور اس کو مار دو وہ ضعیف تھے ضعیف کی وجہ سے ان کی ہمت نہ ہوئی تو حضر صفیہ نے ایک خیمہ کا کھونٹا اپنی ہاتھ میں لیا اور خود نکل کر اس کا سر کو چل دیا پھر قلعے میں واپس آ کر حضر حسان سے کہا کہ چونکہ وہ یہودی مر تھا نامحرم ہونے کی وجہ سے میں نے اس کے سامان اور کپڑے نہیں اتارے تم اس کے سب کپڑے اتار لاؤ اور اس کا سر بھی کٹ لاؤ حضر حسان ضعیف تھے جس کی وجہ سے اس کی بھی ہمت نہ فرما سکے تو دوبارہ تشریف لے گئی اور اس کا سر کٹ لائیں اور دیوار پر مہود کی مجمع پھینک دیا وہ دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم تو پہلے ہی سمجھے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو بالکل درہا نہیں چھوڑ سکتے ضرور ان کے محافظ مر اندر موجود ہیں حضر صفیہ کا وصال اس وقت ان کی عمر تیہتر سال کی تھی اس لئے حضر حضر خندق کے لائے میں جو پانچ ہیجری میں ہوئی ان کی عمر اٹھاون سال کی ہوئی آج کل اس عمر کی عورتوں کو گھر کا کام کاردی دو بھر مکوئ جاتا ہے ایک مرد کا اس طرح تنہا قتل کر دینا اور ہے ایسی حالت میں کہ یہ تنہا عورتیں اور دوسری جنب یہود کا مجمع دوستوں اس رواہ سے پتہ لگتا ہے کہ حضر صفیہ رضی اللہ تعالیٰ کتنی بہت ہوتی اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے جزاکاللہ